ہلو اینڈ ویلکم امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر پروگرامز یہ بھی ایک ٹاپک ہے آپ کے سلبس میں اب صرف ایک دو سکیمز رہ گئے ہیں تو اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپکز ڈسکس کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں پلی لسٹ میں جا کے آپ سب ہی ویڈیوز واج کر سکتے ہو اس ٹاپک کیلئے بہت سارے ایسپیرنٹز ڈمانڈ کر رہے تھے اس ٹاپک کو جلدی لائیے تو آج ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر پروگرامز اگر ہم بارسرکار کے بات کریں گے بہت سارے فیملی ویل فیر پروگرامز چلائے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بٹ انفورچنیٹلی بہت سارے لوگوں کو ان پروگرامز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے کس طرح یہ پروگرامز چلائے جاتے ہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو ان پروگرامز سے تو ہر ایک کو ان پروگرامز کے بارے میں نالیج ہونی چاہیے تو اگر ہم یوننگ گورنمنٹ کے بات کریں گے تو بہت سارے پروگرامز لانچ کیے گئے ہیں تو ان پروگرامز کے اگر ہم بات کریں گے جو سرکار کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں تو سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے پروگرامز ہیں تو یہ کچھ انپورٹنٹ پروگرامز ہیں ان کی نالیج آپ کو ضرور ہونی چاہیے لیٹ اس ڈسکس ون بائی ون نیشنل فائملی پلاننگ پروگرام پوائنٹ نمبر ون نیشنل فائملی پلاننگ پروگرام was launched in india 1952 in first 5 year plan تو نیشنل فائملی پلاننگ پروگرام یہ کب launch ہوا ہے 1952 میں تو اگزیم میں آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس پلان میں یہ launch ہوا ہے that is first 5 year plan پوائنٹ نمبر second india was first country in the world to launch national program for family planning in 1952 india جو ہے first country مانی جاتی ہے دنیا میں جو نے پہلا یہ program launch کیا ہے national program for family planning in 1952 let us discuss the objectives of program اس کی objectives کیا ہے to lower fertility rates slow population growth and to push economic growth maternal and child health focus on health of mother and child one more that's contracept choices تو جو یہ national family planning program ہے اس کے جو objectives ہے fertility rate کو کم کرنا population growth کو کم کرنا عمی کو وڑانا focus on maternal and child health and contracept choices by giving people different choices what suits them best based on their health and preferences یہ ہم آگے بھی discuss کریں گے contracept choice کیا ہوتے ہیں تو جب india government نے national family planning program launch کیا اس کے جو main objectives ہے fertility rate کو تھوڑا بہت کم کرنا population growth کو کم کرنا اور جو economy ہے اس کو boost کرنا تو یہ کچھ objectives ہے national family planning program تو اب ہم discuss کریں گے اس program کے methods کیا ہے وہ کون کون سا method ہے to lower fertility rate slow population growth تو یہاں پہ کچھ methods ہے اس family planning program میں جو کہ suggested ہے جن سے population growth slow کی جا سکتی ہے first one is contraceptive services یہ topic جو ہے it's very important topic اس میں definitely question پوچھا جائے گا جے کے SSB final examination میں اس topic کو آپ پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں I will repeat again family planning methods کیا کیا ہے first one is contraceptive services broadly divided into two categories اس میں دو methods ہے spacing method and permanent method for example اگر کوئی couple ہے وہ چاہتے ہیں پھلال ان کو بچہ نہیں چاہیے یا ان کے پاس ایک دو بچے ہے اب وہ بچے نہیں چاہتے ہیں اب ان کا جو plan ہے that's family planning so family planning program کے تحت کچھ suggested methods ہے جن کو ہم contraceptive services بولتے ہیں ان کو options دیے جاتے ہیں اگر وہ future میں چاہیں گے تو وہ بچہ رکھ سکتے ہیں اگر نہیں چاہے گے تو ان کے لیے وہ سارے services available ہے وہ کسی بھی service کو choose کر سکتے ہیں تو جو یہ contraceptive service ہے it divided into two categories spacing method and permanent method spacing method this is reversible method to be used by couple who wish to children in future available free of cost at government services اگر اس method کے ذری وہ علاج کرنا چاہیں گے it is reversible اگر وہ future میں چاہیں گے تو وہ بچے بھی رکھ سکتے ہیں جو second method ہے permanent method it may be adopted by any member of the couple generally considered irreversible اگر ایک couple permanent method کو چوز کریں گے it is irreversible method اس permanent method میں sterilization recommended ہے for male or for female تو اگر اس method کو وہ چوز کریں گے تو بعد میں وہ بچہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے علاوہ family planning کے لیے کیا کیا methods ہے emergency contraceptive clinical outreach team media campaign mission پریوار کاس and other methods iucd and ocps iucd means intrauterine contraceptive devices ocp oral contraceptive pill تو یہاں پہ ان abbreviations پہ بھی سلو پاپلیشن گروت اب ہم بات کریں گے اور ایک پروگرام کی یہ جو پروگرام ہے icds یہ ایک important پروگرام ہے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجے اس میں definitely ایک دو questions آئیں دیں گے exam میں کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹ پروگرام ہے ان سب میں یہ پروگرام بہت انگپورٹنٹ اور یونک پروگرام مانا جاتا ہے let us see icds integrate child development services as per the ministry of child and development services icds is the most unique programs for early childhood development یہ جو icds program ہے یہ سب سے unique program مانا جاتا ہے میں اس program launched it was launched on 2nd october 1975 the relevant ministry is ministry of women and child development اگر ہم اس کے objectives دیکھیں گے to improve nutritional hallucinence of children between age group 0 to 6 years this is the first objective of this program and second one is proper physical social mental development of child third objective is to reduce incidence of mortality morbidity malnutrition and school drop out fourth objective is to achieve effective coordination and policy implementation among various departments to promote child development fifth objective is to enhance capability of the mother to look after the normal health and nutritional need of the children is me 6 objectives hai jitne bhi children 6 saal tuk honge unka health status improve karna mortality morbidity malnutrition and school malnutrition is me jho target group hai children below 6 years age pregnant and lactating mother service provided by anganwadi worker and helper is me jho service providers hoti hai the second package is immunization is may be target group kone hai children below six years age p and lm means pregnant women and lactating mothers services provided by anm mo anm means auxiliary nurse midwife mo means medical officer in sabhi abbreviation उसको ज़रूर याद रखना exam में सवाल बन सकता है file मैं telegram group पे डाल दूंगा तो उसको ज़रूर चेक कर ले न बाद मै और एक service है health check up इसमे भी target group है children below six years and p and अल्म service provided by a and m auxiliary nurse midwife mo medical officer aw अंगन वाड़ी बरकर और एक service है referral service इसमे भी जो target group है children below six years and p and lm services provided by an m mo aw फिप्ट group preschool non formal education इसमे जो target group है three to six years age of children service provided by an अंगन वाड़ी workers जो इसमे lost service है nutrition and health education इसमे target group है that are women between the age 15 to 45 years service provided by an अंगन वाड़ी workers ANM auxiliary nurse midwife MO medical officer तो ये को services है जो ICDS program के कुछ है ये आप जरूर याद रख लीजे exam में इसमे question पूछा जा सकता है तो यहां पे कितने services है 6 है supplementary nutrition immunization health check-up referral service preschool nutrition and health education अब यहां पे आजाए last point में important three services such as यह highlighted जो तीन services है इनको आप जरूर याद रख लीजे immunization health check-up referral services यह तीन services जो है यह किस ministry के अटर आते है under the ministry of health and family welfare और जो other three services है supplementary nutrition free school non formal education nutrition and health education and family welfare program one more is important here आईश्वान बाहरत mission यह भी बाहरत सरकार का एक प्रोग्राम है जो पूरी country में implemented है इसमें सरकार five lakh rupees पर family को देता है इनके साफ ने medical emergency तो इस प्रोग्राम के कोई life threatening disease है तो पांच लाग तक सरकार financial help provide करता है one more here is RSBY राष्ट्रिया सौस्थि भीमा यूजना it was launched by the ministry of labor and employment for BPL families this initiative was launched in 2008 2008 में ये initiative launch किया गया है for BPL तो ये जो प्रोग्राम है जो भी BPL families है यह आप unorganized sector आप बोल सकते हो उनको health security provide की जाती है इस प्रोग्राम के तहरा और एक प्रोग्राम है सौच भारत mission launched by the Prime Minister of India in 2014 2014 में इस प्रोग्राम को launch किया गया है इस प्रोग्राम इस प्रोग्राम इस प्रोग्राम इस प्रोग्राम इस प्रोग्राम का मक्सद और एम क्या है तो holistic development of adults and population within 10 to 19 years अप्रोग्राम also focus on all adults and including lesbian gay bisexual transgender and queer the program elements are adults and friendly health clinics weekly iron full supplementation to school going boys and girls education programs at other health and family welfare programs are NHM national health mission NFBS NFBS National Family Benefit Scheme IG MSY Indra Gandhi Matrit Vasayog Yojana and BBBP Baiti Batchao Baiti Padao All these initiatives have been launched for good health and for the welfare of people at central as well as the state levels in India so so دوستو یہ تھے کچھ important health and family welfare programs اس میں جو important that is ICDS and family planning یہ دو programs important ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لینا اور جو other programs ہیں NHM NFBS IG MSY BB BP یہ سبھی سکیمز already ہم نے discuss kiya ہے اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھے ہے پلی لسٹ میں جا کے آپ سب ویڈیوز watch کر سکتے ہو ان پہ ہمیں زیادہ discuss کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو already ہم نے یہ discuss کی ہے تو یہ تھے health and family welfare programs in next video we will come up with the new topic thanks for watching have a nice day